موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش شامدی ناظرین ویسے تو ہم آپ کے لیے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کی سیریز کا دوبارہ آغاز کر ہی رہے ہیں جسے بہت چلد آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے ہماری آج کی یہ ویڈیو سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی جنگ کے بارے میں ہے جس نے ہنگری کی بادشاہت کے 176 سالہ دور حکومت کو خاک میں ملا دیا تھا وہ حکومت جو اس تارمی صدی کے ایک باوکار حکومت تھی ہنگری کی اس حکومت کو اپنی فوج پر اتنا غرور تھا کہا جاتا ہے کہ یہ فوج کسی بھی فوج کو نیستو نابوت کر سکتی تھی سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان نے اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور یورپی ممالک کی جڑیں ہلا کر رکھتی یہ سلطان کون تھا؟ کیسے ہنگری میں اس عظیم فوج کو خاک میں ملا دیا؟ مہاج کی اس جنگ کو جنگ عید کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ ہنگری کی عظیم حکومت کا غرور خاک میں مل گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں ناظرین جنگ مہاج مجارستان کے قریب 29 اگست 1526 کو لڑی گئی یہ جنگ مملکت مجارست کے بادشاہ لویس دوئیم اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلمان آزم کے درمیان لڑی گئی ناظرین سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلمان آزم کے بارے میں ہم مکمل تفصیلات کے لیے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے ناظرین جنگ مہاج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سلطان سلمان شاہ کو شاندار کامیابیوں بلغرات اور روڈس کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے کھلے ملے اور اس سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ اب بہت ہی جلد ہنگری کے دور حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن ایسا ہونے میں دو سال لگ گئے وہ اس لیے کیونکہ جب مصر اور ایشیا کوچک میں وغاوتیں شروع ہوئیں تو ایک بار پھر سلطان سلمان آزم کی ساری دوجہ مغرب یعنی کہ یورپ سے مشرق کی جارب منتقل ہو گئی اور ایسا ہونے سے یورپ میں موجود سلطنتوں کو سنبھلنے کے لیے دو سال کی محلت مل گئی ناصرین جب پندرہ سو بائیس میں مصر میں بغاوت ہوئی تو اس وقت مصر کے گورنر احمد پاشا تھے جو کہ خیر بے کے انتقال کے بعد گورنر بنے تھے احمد پاشا کو مصر کا گورنر ہونے پر بہت غرور تھا اور اس غرور کے زیر اثر احمد پاشا نے سلطان کے خلاف بغاوت شروع کر دی اس بغاوت کو روکنے کے لیے سلطان سلمان نے ایک فوج مصر روانہ کی اور احمد پاشا کو شکست ہوئی اور ان کو قتل کر دیا گیا یوں احمد پاشا کا سارا غرور سلطان سلمان آزم نے خاک میں ملا دیا اس کے بعد سلطان سلمان آزم نے آئندہ مستقبل میں مزید کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے اور نئی بغاوتوں کو روکنے کے لیے اپنے نہایت خاص صدر آزم ابراہیم پاشا کو حکومت مصر کے انتظامات اور استحکام کے لیے مقرر کر دیا اور اپنی ساری توجہ سلطنت کے داخلی انتظامات کی طرف رگا دی ناظرین دوسری جانب روڈس کی فتح کو ڈیر سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا اور سلطنت عثمانیہ میں امن ہی امن تھا لیکن جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے آئے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سکون کے دریا میں ہمیشہ حلچل خونی فوج ینیچری نے مچائی سو اس بار بھی ایسا ہی ہوا ڈیر سال کا امن ینیچری کو راست نہ آیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر سلطنت اور سلطان کو پریشان کیا جائے حالات پرسکون تھے لیکن انہیں انتظار تھا ایک موقع کا ہوا کچھ یوں کہ سلطان سلیمان عاظم بارہ سو پچیس کو موسم سرما کے وست میں شکار کی نیت سے قسطنطنیہ سے اردنا چڑے گئے اور یہی وہ موقع تھا جب ان کی غیر موجودگی میں ینیچری فوج کو ایک بار کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا چنانچہ سلطان سلیمان عاظم کی ادم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت پیدا کر دی وزراء اور دوسرے بڑے بڑے عہدداران کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کئی مکانات لوٹ لیے یہ خبر جب سلطان سلیمان عاظم تک پہنچی تو وہ اردنا سے قسطنطنیہ واپس لوٹے اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں جس کے لیے انہوں نے باغیوں کے بعد سرداروں کو قتل کرا دیا اور ان میں سے دو کو تو سلطان سلیمان عاظم نے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کیا پھر عام سپاہیوں کو انعام و کرامات دے کر اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا ناظرین یہ یعنی چری فوج کون تھی کتنی خطرناک تھی کتنی ظالم اور بہادر تھی اس فوج کو کس نے بنایا تھا کس کس سلطان نے کہاں کہاں یعنی چری فوج کو استعمال کیا ہم اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں آپ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین جب یعنی چری نے بغاوت کی تو یعنی چری کی بغاوت سے سلطان کو تجربہ ہو گیا کہ سلطنت کے عمد کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا ضروری ہے اور ان بغاوتوں کا مستقل خاتمہ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے سلطان سلیمان عاظم نے اپنے نہایت ہی بھروس مند اور قابل وزیر آزم ابراہیم پاشا کو مصر سے واپس پھلایا سلطان سلیمان عاظم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ بلغرات کی فتح کے بعد اگرچہ ہنگری کے ساتھ کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی تھی بلکہ ہنگری کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا سو سلطان نے ہنگری کے خلاف مہم سازی کا آغاز کر دیا ہنگری کی سہرحد آسٹریہ سے ملی ہوئی تھی اس کے بعد سلطان سلیمان عاظم ابھی اپنے وزیر خاص ابراہیم پاشا کے ساتھ بہترین پلاننگ تیار کر ہی رہے تھے کہ فرانس اول کے شاہ فرانس نے سلطان سلیمان سے ہنگری پر حملے کی مہنت سماجت شروع کر دی تاکہ ہنگری کے چارلس پنجم کی ساری توجہ فرانس سے ہٹ کر ہنگری کی جانب ہو جائے شاہ فرانس ایسا کیوں چاہتا تھا شاہ فرانس چارلس کی ساری توجہ ہنگری کی جانب کیوں کروانا چاہتا تھا ناظرین وہ ایسا اس لیے چاہتا تھا کیونکہ شہنشاہ چارلس پنجم نے پندرہ سو اکیز میں پیویا کی جنگ میں فرانس کو شکست دے کر شاہ فرانس کو قید کر لیا تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ فرانس کو مزید نقصان سے بچانے اور شہنشاہ چارلس پنجم کی توجہ فرانس سے ہٹانے کے لیے شاہ فرانس نے سلطان سلیمان سے کہا کہ وہ ہنگری پر حملہ کر دیں ایک طرف شاہ فرانس اور سلطان سلیمان شاہ میں گٹ جوڑ چل ہی رہا تھا تو دوسری جانب اسی زمانے میں شاہ ایران نے شہنشاہ چارلس پنجم اور شاہ ہنگری کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک جارہانہ اور مدافعانہ اتحاد قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی شاہ ایران کا شہنشاہ چارلس پنجم سے اتحاد سلطان سلیمان سلطان آزم کو بلکل اچھا نہ لگا سو انہوں نے وہ فیصلہ لیا جو کوئی بھی مسلمان جذبہ ایمانی اور اللہ کی ذات پر توقل کو کامل کیے بغیر نہیں لے سکتا سلطان سلیمان نے بغیر کسی بھی دیری کے ہنگری پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ ایک لاکھ فوج تین سو توپوں کے ساتھ ایسے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے کہ دشمن کے درو دیوار کانپنے لگے طویل رستہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی سلطان آزم کی سرپرستی میں چلنے والی اس فوج کے ایک بھی سپاہی کے ارادے کو کمزور نہ کر سکی اور یوں کسی بھی کسی بھی سپاہی کے ارادے سے روانہ ہونے کے بعد پانچ ماہ بیس زیقت نو سو بتیس کو مباکرز کے میدان میں سلطانی لشکر کا ہنگری کی فوج سے آمنہ سامنا ہوا ناظرین ایسا نہیں تھا کہ صرف سلطان آزم ہی ہنگری کی سلطنت کا ہنگری کا راجہ لویس بھی دیکھ رہا تھا کیونکہ ہنگری کی بادشاہت اس وقت مغرب میں کروشیا سے لے کر مشرق میں ٹرانسلوانیا کے علاقوں تک پھیل چکی تھی وہ بھی عثمانیوں کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے تھے سو اس طرح سے خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا خواب دونوں جانب پل رہا تھا ناظرین ہنگری کا راجہ لویس دوئم تھا جو اپنی حکومت کو لے کر بہت مغرور تھا بادشاہ لویس کو اپنی فوج پر اتنا یقین تھا کہ وہ کہتا تھا میری فوج کو آسانی سے ہرایا نہیں جا سکتا ناظرین ہنگری کی حکومت جس نے ایک سو چھوٹی سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت میں اتنے مغرور تھے کہ سارے یورپ میں ان کی حکمرانی مانی جاتی تھی اس جاہو جلال والی حکومت کی ابھی تک ترکوں سے بس چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چل رہی تھی مگر اس طفعہ تھا جس کا ان کو علم تک نہ تھا 29 اگس 1526 کو صبح دونوں فوجیں عام نے سامنے ہوئیں یہ دن مسلمانوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یہ عید الازحہ کا دن تھا اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ عید کا نام بھی دیا جاتا ہے جنگ کے آغاز سے پہلے ابراہیم پاشا سلطان سے اجازت لے کر ترکوں کو روایت کے مطابق ان سے جا کر ہتھیار ڈالنے کا کہتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلطان خون خرابہ نہیں چاہتے اور ہم ہنگری کی عوام کو انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں ہنگری کے باشا اپنے خاص کمانڈر کو بات کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ جا کر ان سے کہتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور اپنی آخری سانس تک مقابلہ کریں گے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے باشا آپ سے یہ کہتا ہے کہ سلطان سلیمان پہلے اپنی رایہ کو تو انصاف دیں ناصرین ابراہیم پاشا سلطان کو بتاتے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں جس کے جواب میں سلطان سلیمان آزم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا لوئیس اپنے کال پر قائم رہے اور اس کی فوج آخری سانس تک ہمارے ساتھ لڑے یہ کہنے کے ساتھ ہی سلطان اپنی فوج سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بادشاہ حضرات میرے سورماؤ میرے شیرو میرے دولارو بارزہ اللہ ہمیں اپنی فتح پر یقین کامل ہے آج مبارک دن ہے میرا اللہ آج عید کے روز ہمیں دشمنوں کو شکست فاش دینا نصیب ضرور کرے گا ترک سلطنت کی عظمت کے لیے شہید ہونے والے شہادت کا مقام پانے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں یہ جنگ یہ مہاج کا محاذ مسلمانوں کے لیے عیدگاہ ثابت ہوگا جہاد مبارک سے ہماری تلواریں کاٹ دار ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی یا اللہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناروں سے جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے جنگ کے آغاز میں ہی سلطان ایک چال چلتے ہیں سلطان اپنے بیٹے کو خوشکبری دیتے ہیں کہ مجھے محل سے ایک پیغام آیا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو سلطان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ابراہیم پاشا اور باوی سرداروں کو پیچھے ہٹنے کو کہو جس سے سامنے موجود باشا لویس یہ سمجھتا ہے کہ سلطان نے ہار مان لی ہے اور وہ ان کا پیچھا کرتا ہے جب وہ پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو آگے سلطان کی بڑی فوج توپوں اور بندوقوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ناصرین جذبہ ایمانی کا عالم اس وقت یہ تھا کہ سلطان کی فوج میں چودہ پندرہ سال کے بچے بھی موجود تھے جو جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتے اور ماہر توپچی بھی موجود تھے جو بندوقیں اور توپیں چلانا جانتے تھے ناصرین اسمانی لشکر کو اپنی کسرت تعداد اور توپ خانوں کی بنا پر بہت ہی فوقیت حاصل تھی دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں جنگ اور ساتھ ہی ہنگری کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا شاہ لویس اور اس کی فوج کی ایک بڑی تعداد میں سے چوبیس ہزار سپاہی مارے گئے لویس بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مر گیا جس کے بعد تیس زلحج نو سو بتیس کو دس ستمبر پندرہ سو چھبیس کو سلمان ہنگری کی پایا تک بودھا پس پہنچا جب وہ وہاں پر پہنچا تو شہر کے وشندگان نے ہتھیار ڈالنے کو کہا جہاں اس نے تمام تر ہتھیار ڈال دیئے اور یوں اس شہر کے دروازے اس کے لیے کھول دیئے گئے ہنگری کی امرہ مباکرز کی تباہی سے بچ گئے انہوں نے سلمان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان سلمان آزم کی اطاعت کو قبول کر لیا چونکہ شاہ لویس دون کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے سلطان سلمان آزم کی تحریک سے ان کے امرہ نے ہنگری کے تکت کے لیے کانٹ زال فولیا کا انتخاب کیا جو ٹرانسویلیا کا امیر اور ہنگری کا اقابر بتا ناظرین جنگ ختم ہو چکی تھی اور نیا امیر بھی مقرر کیا جا جکا تھا اس کے چند دن گزرنے کے بعد ہی سلطان سلمان کو اطلاع ملی کہ ایوشیا کوچک میں کچھ بغاوتیں پھر سے رونما ہو رہی ہیں چنانچہ وہ فوراں بوراپسٹ پہنچے اور گستنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے ہنگری کے بعد سرحدی کلوں میں ترکی سے دست متعین کیے اور یوں ایک کے بعد ایک علاقہ ہنگری کی حکومت سے سلطان کے قبضے میں آتا رہا سلطان سلمان نے ہنگری کے راجگر بوراپسٹ پر چڑھائی کی اور دس ستمبر پندرہ سو بائس میں اس شہر پر ترکوں نے اپنا قبضہ جمع لیا ناصرین شاہ لوئی بے اولاد تھا اس لیے سلطان سلمان نے مقامی وڈیروں کے مشورے سے کاؤنٹ زائیولیا کو یہاں کا راجہ مقرر کر دیا اور وہ خود واپس آ کے اب بظاہر لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا لیکن ایک بغاوت ابھی بھی باقی تھی کچھ ہی عرصے بعد شہنشاہ چارلز پنجم کے بھائی فریڈینر نے ہنگری کے راجہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے اور ہنگری پر حملہ کر دیا جس میں اس نے کاؤنٹ زائیولیا کو ہرا دیا کاؤنٹ کو چونکہ سلطان نے اس علاقے کا راجہ بنایا تھا سو زائیولیا نے سلطان سے ہار جانے پر مدد کی معافی مانگی فریڈینر نے بھی سلطان سے مدد مانگی اور اس کے ساتھ ہی ہنگری کے شہر اون کو واپس مانگا جس پر ترکوں کی حکومت قائم تھی سلطان نے زائیولیا کی مدد کا فیصلہ کیا اور پندرہ سو تیس کو ایک بڑی فوچ لے کر وڈاپسٹ پہنچے اور دو دن کے محاصرے کے بعد وہ قلابی فتح کر لیا ناظرین ایک سو چھہتر سالوں کے دوران متعدد غیر متنازے جنگوں کے بعد بلاخر یہ سلطنت پندرہ سو چھبیس کو محاج کی لڑائی میں گر گئی جس کے بعد اس کا بیشتر حصہ فتح یا عثمانی حکومت کے تحت لیا گیا ایک سو پچاس سالہ ترک حکمرانی جیسا کہ اسے ہنگری میں کہا جاتا ہے ستارمی صدی کے آخر تک جاری رہا لیکن ہنگری مملکت کے کچھ حصے عثمانی حکومت کے تحت چودہ سو اکیس سے سن سترہ سو اٹھارہ تک رہے ناظرین یہ وہ جنگ تھی جسے جنگ عید کے نام سے چانا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بھی کریں اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں